یہ آزان جو ابھی آپ سن رہے تھے کسی مسجد میں نہیں دی گئی ہے نہ کسی ایسی جگہ پر یہ آزان دی جا رہی ہے جہاں نماز پڑھنا بقصد ہو بلکہ آزان دی جا رہی ہے کرناٹک کے ایک ڈی ایم آفیس کے باہر اب تصویر کو دھیان سے دیکھئے توجہ سے تو اس نوجوان کے پیچھے آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا دسٹرک مجسٹریٹ آف شیموگا آفیس یعنی کرناٹک کے شیموگا زلہ میں جو ڈی ایم کی آفیس ہے وہاں پر یہ نوجوان آزان دے رہا ہے یہ آزان کیوں یہاں پر دی جا رہی ہے کب دی گئی ہے اور کیا کچھ ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملہ ٹائمز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ بھی لے لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستبرس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز کرناٹک میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے مسلمانوں پر حملے کی جا رہے ہیں اور پچھلے ایک ہفتہ میں کئی ساری خبر آئی ہے جس میں سے ایک بڑی خبریہ ہے کہ مسجد پر ایک بھیڑوں نے حملہ کیا مسجد پر پتھراؤ کیا اسی طرح کچھ مسلمان لڑکیاں اسکول جا رہی تھی اس پر بھی بجرنگ دل کے غنڈوں نے حملہ کر دیا اسی بیچ ایک خبریہ آتی ہے کہ کرناٹک کے بی جی پی کے سابق وزیر اور ان کے اہم نیتہ کیسے اشورپہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور کچھ ایسا جملہ بول جاتے ہیں جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک بھاشن میں وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر اللہ تعالیٰ کو آواز سنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے انہوں نے بہت ہی نازبہ اور غلط لفظ کا استعمال کیا جس کو ہم اپنی زبان سے آدھا نہیں کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عبادت کرنے کے لئے آزان دینے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور اس کے بعد آزان پر پابندی لگ جائے گی تحجب کے بات یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزارے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور وزرعظم اندر موڈی کے اس بیان کا حوالہ بھی دے دیا کہ پردہان منتری جی نے کہا ہے کہ سبھی مذاہب کے لوگوں کا سبھی دھرم کا سمان کرنا ہے اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے کی کا ضرورت ہے اس بیان پر ہنگامہ برپا ہوا ہر جگہ احتجاج ہوا لیکن انہوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی وہ بی جے پی کی نیتہ ہے تو ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوگی ان کے خلاف کیس بھی درج نہیں کیا جا سکتا ہے اس بی چانی کل جمعہ کے دن وہاں مرکزی سنی جمعیت علماء نے احتجاج کی کال دی اور شہموگا میں بڑی تعداد میں مسلمان جمعہ کے نماز کے بعد سڑکوں پر آگئے انہوں نے احتجاج شروع کیا اور احتجاج کے دوران منصوب آئے تھا کہ وہاں کے جو سیٹی مجسٹریٹ ہے ان کو ایک ممورینڈم سوپا جائے گا اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اشور اپا کے خلاف کاروائی کریں ایک شنلے چنانچہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان مرکزی سنی جمعیت علماء کی کال پر اکٹا ہو گئے پروٹیسٹ کرنے لگے اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے یہ سب ڈی ایم آفیس کے باہر اکٹا ہو گئے وہی پر ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کے ازان دینی شروع کر دی جیسے ہی ایک نوجوان نے ازان دینا شروع کیا تو پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور پولیس نے ازان کو بیچ میں رکنے کی کوشش کی تب وہاں جتنے مظاہرین موجود تھے ان سب نے چین بنا لیا اور پولیس کو ازان تک پہنچنے نہیں دیا پولیس نے پوری کوشش کی کہ بیچ میں ہی ازان کو روک دیا جائے ازان مکمل نہ ہو سکے لیکن ان نوجوانوں نے چین بنا لیا اور ہیومن چین بنا کر کے پولیس کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیا اور جب ازان مکمل ہو گئی تب ان لوگوں نے وہاں پر سبھیر کو ختم کیا پولیس پوری کوشش کر رہی تھی کہ ازان نہ ہو پائے لیکن نوجوانوں نے روک دیا دھکا مکہ ہوئی پولیس نے گالیاں دی شدید الفاظ کہے اور جو انڈین پولیس کا رویہ ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان نوجوانوں نے بڑی جورت دیکھا اہمت کا مظاہرہ کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ ازان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بلندی کو بیان کیا جا رہا ہے لہٰذا بیچ میں پولیس کو بلکل بھی ہم پہنچنے نہیں دیں گے اور دادی جو نوجوانوں کو کا آخر کتنی ان کے اندر ہمت تھی کہ انہوں نے پولیس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا اس کے بعد جا کر کے ان لوگوں نے ممرانڈم سوپا پوری ازان ہم آپ کو اخیر میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت جو احتجاج کر رہے تھے مسلمان نوجوان ان کے ذہن میں کیا تھا کیا کچھ انہوں نے کہا اس کلپ میں سنیے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو ورحمت اللہ برکاتہ ہو پہلی بات تو یہ یہ پولک سٹے کے ویڈیو بنا نہیں سمبے ہم نے مسلمانہ کو مالا فنا یہ ہے نا کوسے بھی لیڈر کو ہوں تھے کوسے بھی ہمارے بابا کو ہمارے تعالی کو گالائنڈیا سو ہمیں یہ ہمارے اللہ تعالی کے اوپر بولا سو یہ آسان کیا بار ہے میں بولا سو یہ آسان کیا بار ہے میں بولا ہی نا ڈی سی کا فیسکہ سملے یہ آسان نے رہے گوستے کیا پرام مہ مسلمانہ یہ بات بل رہو نہ مردے ہوگی مسلمانہ اللہ کی شان اللہ کی شان کیا کہا مالا مرنے تُن نا اللہ کے اوپر بسلح کی کیا کہا مالا موتا تُن نا پہلے اسے دن پہلے اللہ کی شان گا بار ہے مالا مرنے وقت تمہارے فرقہ گا بار ہے مرنے تو جتا ہوتے لے ازنا ہمارے فرقہ یہاں فرقہ گتی اللہ تعالی کے بارے میں بول کو سنے یہ تمہارے دلات بھی اٹھے لے تو تمہارے ابھی خون کھولے لی تو تمہارے ایمار جی گوائی کہا دیتے ہیں اچھا میں سکتے ہیں کہ امو تمہارا ویڈیو 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 میں سکتے ہیں یہ ویڈیو میں یہ میرے دل کی بات پولے رہے تو ہر مسلمان کی دل کی بات جائے ہر مسلمان کو بل روز ہو ہر مسلمان ملکوہ لگ انہیں قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر توقع کر انہیں بھجگا انہیں کھلگا انہیں بھجگا انہیں بھجگا انہیں بھجگا تو آپ نے سنا اس نوجوان کو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا جذبہ کیا ہے اور کس وجہ سے ان لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کے احتجاج کا مقصد کیا تھا اور کتنے ان کا عزائم بلند ہے اب چاروں طرف دیکھئے ان کے ہاتھوں میں ان کی تنظیم کا جھنڈا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب آپ یہاں پر پوری عزان سنیے جو وہاں دی گئی ہے تقریباً ایک سے ڈیرے منٹ کی یہ ویڈیو کلپ ہے موسیقی 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 موسیقی